السلام علیکم جی ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو سیزن ہے جی اچار کا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے سیزن ہو اور اچار نہ بنے یہ کہیں لکھا نہیں ہے تو میں بنانے والی ہوں چٹ پٹا مزیدار قسم کا اچار میری نانی کی ریسپی ہے یہ آپ نے ضرور فالو کرنی ہے اور آپ نے اپنے گھر میں ضرور یہ والا اچار بنانا ہے میرے طریقے سے چلیں جی یہ میری نانی ماں کی ریسپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کیسا لگا آپ کو اچار چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک بڑی ٹری رکھ لی ہے اور ایک یہ میں نے چھوٹی ٹری رکھ لی ایک میں نے چمچ لے لیا یہ میں نے حلدی ڈال دی ہے یہ نمک میں نے زیادہ سارا منگوا لی ہے کیونکہ یہ جو ہیں عام یہ عام جو ہے نا جی یہ تین کلو عام ہے یہ دیکھیں میں نے ادھر سے ہی شوپ والے سے مطلب ریڑی والے سے میں نے ان کو کٹوا بھی لیا تھا کیونکہ ان میں جو یہ ہڈی ہوتی نا ان کی یہ بہت سخت ہوتی ہے یہ گھر میں جو ہے نا کاٹنا مشکل ہوتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی اچار کی جو ریسپی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ حلدی بھی میں نے اور منگوا لی ہے ہمیں اگر ضرورت پڑے گی تو ہم حلدی اور ڈال لیں گے الحال میں نے جتنی ٹری میں نکالی ہے اتنی ہی کافی ہے یہ ہم اپنی اس میں حلدی والے میں ڈال لیتے ہیں جی ٹری میں نکال لیتے ہیں سارے عاموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے جو ہے نا اگر آپ نے میری نانی ماں کے طریقے سے اچار بنایا تو آپ کا اچار جو ہے پورا دو سال بھی خراب ہونے والا نہیں بلکہ اول تو دو سال یہ پڑا رہ گئی نہیں کیونکہ اتنا یہ مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے کہ یہ کسی نے چھوڑنا ہی نہیں ہے یہ سب نے کھا لینا ہے ٹھیک ہے جی ایسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جس 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 طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو اچار آپ کا پورا سال خراب نہیں ہوگا چلیں جی یہ تین سے چار چمچ یہ میں نے حلدی لے لیے ٹھیک ہے یہ پانچ چمچ میں نے فلحال نمک کے لے لیے ٹھیک ہے جی نمک ہم اور ڈالیں گے کیونکہ نمک کی جو ہے پونٹٹی وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں نمک کم ہو یا زیادہ ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے نمک جو ہے وہ ہمارا بلکل اس میں ایکول ہونا چاہیے بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہونا چاہیے نمک ہم اور ڈال لیتے ہیں اس میں میں نے دس چمچ نمک ڈال لیے ہیں بعد میں ہمیں اور ضرورت پڑے گی تو ہم نمک اور حلدی اور مکس کر لیں گے حلدی اور نمک میں نے مکس کر لیا ٹھیک ہے جی اب باری ہے ہمارے آموں کو ساف کرنے کی اس طرح سے آپ نے آم کو پکڑ لینا ہے اس کی الٹی سائیڈ کو اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے رگڑ کے ساف کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو دھونا بلکل نہیں ہے اگر آپ دھویں گے تو اچار جو ہے آپ کا خراب ہو جائے گا اس کو ہر چیز کو جو بھی جو جو چیزیں ہم نے استعمال کرنی اس کے اندر ہم نے ان کو دھونا نہیں ہے یا تو پہلے ہی ہم نے کاٹنے سے پہلے اس کو دھو کے اچھی طرح ہم نے اس کو سکھا کے پھر ہم نے اس کو جو ہے نا اچار میں شامل کرنا ہے ورنہ اگر کچھ بھی گیلا چلا گیا تو آپ کا اچار جو ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا پنگس لگ جائے گی اچار کو یہ جو اس کے اندر یہ دیکھیں ایک ایسی یہ ہوتی نرم سی ہڈی سی اس کو ہم نے نکال دینا ہے میں نے سارے جو آم تھے ان کو ساف کر لیا اچھی طرح سے یہ ساری ان میں سے نکال دیں الگ کر دیں ٹھیک ہے جی اب اگلے سٹیپ میں میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہری مرچے میں نے ایک کلو کے تقریباً یہ ایک کلو مرچے ہیں یہ دیکھیں یہ دو قسم کی مرچے میں نے لے کی آئی ہوں میں یہ دیکھیں ایک یہ سائز ہے یہ دیکھیں اور ایک یہ سائز ہے موٹی بلی یہ بہت ہی ان کا جو مکس اچار بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اچھا ان کو میں نے واش کیا تھا اچھی طرح سے تو اب میں اس میں ہلکا ہلکا سا پانی ہے تو میں اس کو کپڑے سے کر لیتی ہوں ساف اور جو اس میں سے خراب مرچے ہیں وہ ہم پھینک دیتے ہیں تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے ہم مرچ کو کر لیں گے اچھی طرح سے خوشک کپڑے کے ساتھ ساف کپڑا لے لیں ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر لیں تو اس کو ڈرائے کر کے بلکل اب اس کو ہم لگائیں گے اندر سے اس کے درمیان میں سے کٹ چلیں جی اندر تک اس کے اندر ہم نے حلدی اور نمک بھر دینا ہے یہ حلدی اور نمک تو سارا مرچوں کو پورا آگیا ہے اور الگ سے نمک اور حلدی کو مکس کروں گی سب سے پہلے میں آم کو اٹھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پتیلے کو اچھی طرح ڈرائے کر لیں کوئی بھی برتن آپ کا گیلہ نہ ہو آپ کا کوئی بھی مٹیریل گیلہ نہ ہو ہاتھ تک آپ کے خوشک ہونے چاہیے پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو واش کر لیں اس کے بعد ان کو ڈرائے کر لیں اور پھر یہ کام کریں برتن میں ہم نے اچار کو سوری آم کو ڈال لیا ہے اب ڈال دیتے ہیں اس میں حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے چھ چمچ میں نے حلدی ڈال دی اب میں ڈال دیتی ہوں نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم چینے جی نمک ہم نے ڈال دیا حلدی بھی ڈال دی ہم اچھی طرح سے اس کو کر دیتے ہیں مکس دیکھیں جی نمک اور حلدی ڈال کے ہم نے ایک دم سے اس کو مکس نہیں کرنا ہے ہم نے دو سے تین منٹ اس کو اسی طرح پڑے رہنے دینا ہے جب تھوڑا سا ہلکا سا یہ جو نمک ہے اس کے اندر جذب ہونے لگے گا اور ہلکا ہلکا سا یہ پانی جو ہے ان کا جو مطلب ان کو جو پسینہ آنے لگے گا نا تب ہم ان کو مکس کریں گے تاکہ جو حلدی اور نمک ہے وہ سارے آموں پہ اچھی طرح سے لگ جائے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کو اگر دیکھیں آم بھی ڈرائے ہیں تو ہم آم مکس کریں گے تو وہ سارا نمک اور حلدی نیچے جا کے بیٹھ جائے گا اور آموں کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے جی ابھی ہم ان کو مکس نہیں کریں گے دو تین منٹ کے بعد کریں گے جی میں نے اس کو ہلدی اور نمک ہری مرچوں کو بھی لگا دیا آم اور آم کو بھی میں نے ہلدی اور نمک لگا دیا ابھی تھوڑی دیر بعد میں اس کو مکس کر کے مرچیں بھی ڈال دوں گی اس کے ساتھ اور یہ ساری رات ڈھک کے پڑے رہیں گے صبح ان کے پانی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم پانی نکال کے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری کون سی چیزیں ڈالنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیتے ہیں اچھی طرح سے مکس ساری رات ان کو ہم نے رکھنا ہے مرچوں کو اور اس کو آم کو تاکہ یہ پانی چھوڑ دیں اور ان کے اندر جو ہلدی اور نمک ہے وہ مکس ہو جائے نمک کا فلیور ان کے اندر جائے پھر میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ تیل کس طرح ہم نے ڈالنا ہے مسالیں ہم نے کس طرح ڈالنے ہیں اور کتنے ڈالنے ہیں آپ نے اس کو اچار کی ریسپی کو جو ہے آپ نے پورا فالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی مرچے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے دار کھٹا کھٹا چار ہمارا نمکین اور کھٹا چار بننے والا ہے اس سٹیپ پہ آپ جو بھی سبزی ایڈ کرنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں نیبو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کریلا بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چنے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیسن ادرک سب کچھ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طرح سے ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے ان کو اوپر نیچے کر لینا ہے یہ جو نمک اور حلدی بچا ہوئے ہم نے اوپر اس کے تھوڑا سا بلکل ایسے ٹاپ پہ ڈال دینا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے اب ہم نے دوبارہ اس کو مکس نہیں کرنا چلیں جی بس اس کو ڈھک کے ہم رکھ دیں گے کچھن کے اندر ساری رات یہ پڑا رہے گا صبح یہ اپنا پانی جو ہے وہ انکریز کر دے گا تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہے آئل ڈال دیں گے تو صبح دیکھی جائے گی صبح جو بھی پھر اس میں آئل وغیرہ مسالے ڈالیں گے تو وہ میں آپ کو صبح بتاؤں گی اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقا